اچھا انان صاحب آپ انویسٹنگیٹیو سٹورییں کرتے ہیں پاکستان ایک ایٹمی پاور ہے جس قربت کی زلفی بہاری کی پی ایم صاحب کے ساتھ قربت ہے چتنی میں نے کبھی ان کو پی ٹی آئی کے لیے کوئی کام کرتے ہوئے نہیں دیکھا اور یہ اتنے قریب ہے ان کے جس طرح جسم وہ روح قائد ہوتا ہے کیا وجہ کیا وجہ ہو سکتی ہے کہ ایک پرائیم نیسٹر جو ایٹمی پاورز ہے پاکستان میں اس کے بعد خدشات بھی چھا رہے ہیں اور ایسا بندہ جو ڈوول نیشنل ہے اس قربت کی وجہ مجھے مظاہر سمجھ نہیں آ رہی آپ اسلام آباد میں ہیں آپ پنڈی سے بھی قریب ہیں آپ کو قربت کی کیا وجہ نظر آتی ہے آپ نے خود ہی کہا کہ ان کا کوئی فوراں ایکسپیرینس بھی نہیں ہے چوبیس گھنٹے ان کے ساتھ ہوتے ہیں اس کی کیا وجوہات ہو سکتی ہے بھٹی صاحب یہ سوال مجھے آپ سے کرنا چاہیے کیونکہ آپ ایک ایسے شہر میں رہتے ہیں جہاں آپ کو پتا ہے کہ جن کو جو باسر لوگ ہیں اور جن کی حکمت چلتی ہے وہ آپ کے پاس ہی کہیں بیٹے ہیں تو ایک سٹوری تھی بھٹی صاحب یہ میں آپ کو بتاؤں ایک خاتون کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ بنیگالہ یا ان اجلاس میں جہاں پر وزیراعظم عمران خان ہوتے ہیں باقی جو اس وقت کا بینہ میں ممبرز ہیں اس وقت کی بات ہے آسد دومر شامن مدکوریشی جیسے لوگ تو ان کے ساتھ ان کا اٹھک بیٹھک ہوتا تھا یعنی ان کے بارے میں یہ معلوم کیا جا رہا تھا کہ اس کا ایکسس کی کیوں ہے اس مجلس میں بارال لمبی سٹوری کے بعد پتا چلا کہ وہ کالا جادو بھی کرتی ہیں اور یہ ریالٹی ہے بٹی صاحب ہم پریکٹیکل لوگ ہیں ہمیں کوئی آئیڈیالیزم پی بھی نہیں ہے بروسہ لیکن کچھ لوگ ہیں مجھے بڑا افسوس ہوا کہ ایک توتہ رام کے نام سے پیر ہے اور آندھر ایکار ہے میرے پاس تو اس کی تصویریں ہیں کہ بڑے بڑے سیاسی لوگ وہاں جاتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ مجھے وزارت چاہیے مجھے یہ چاہیے مجھے مجھے پریزیڈنٹ ذریعی طرح کیا تھی بینک لیمیٹڈ بننا ہے یعنی بڑے لوگ ہیں جو ہم دیکھ رہے ہیں اور بٹی صاحب میرے اندازے میں تو یہی بات ہے جادو زلدہ کی باتیں ہو رہی ہیں ان آم صاحب میں نہایت اندر کی بات نہیں ہوتا رہا ہے دیکھیں میرے اور آپ جیسا آدمی چلے جائے کہ باٹی چونگ توتے سے حال پوچھے سو سالہ سنیاسی باوے کے پاس چلے جائے تو سمجھ آتی ہے گربت کے مارے مہنگائی کے ستائے انصاف کے طلبگار ایک بندہ پرائیم نسٹر ہے ظلفی بہاری میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کا لنک جس کے ساتھ آپ کہہ رہے ہیں اس کا بعد میں بنا یہ لنک ہے کیا آخر قرمت کی وجہ کیا ہے میں کہہ رہا ہوں کہ ڈاکسا بچے آدمی ہیں سچ بہور رہے ہیں انہوں نے بڑی جدوجائب کی میں ان کے پروگرم میں اس لیے آتا ہوں کچھ پروگرم میں میں نہیں جاتا میری اپنی مردی یا کچھ میرے ساتھ بات کرنا نہیں پسند کرنا مجھے اتنی قرمت کہ سیکنڈ پی ایم اس کو بنا لینا ایک دفعہ آپ کہہ رہے ہیں جب نئے بلائے تو وہ ڈول نیشنل ہے دوسری طرح آپ مدینہ کی لیے احسن بنا رہے ہیں یہ قرمت کی وجہ بتائے انہوں صاحب مجھے یقین ہے آپ کو پتا ہے اب ہم کمزور آدمی آپ نہیں بتانا چاہتے تو آپ کی مردی میں انام صاحب سے امید رکھتا ہوں کہ بریک کے بعد پر آلیں گے بریک پہ جانا ہے مجھے